بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت پر بلند تر صلوات پڑھ لیں جناب سیدہ کی عصمت پر بلند تر صلوات پڑھ لیں مولای کائنات کی ولایت پر بلند تر صلوات پڑھ لیں امام حسن مصطفیٰ کی سخاوت پر بلند تر صلوات پڑھ لیں امام حسین کی شہادت پر بلند تر صلوات پڑھ لیں تمام ممنین کی صحت و سلامتی کیلئے بلند تر صلوات پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و اہل بیعت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ ازہب اللہ انہم رجشہ و طاہرہم تطہیرہ لسی ما بکیت اللہ المنتظر امام زماننا حازہ روحی وارواہ العالمینہ لطراب مقدم الفدا واجل اللہ تعالی فرج و شریف و سہل اللہ تعالی مخرج و شریف و لانت اللہ علی عداہ و غاشب حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و ولایت مجمعین شاہلا بات کردے اما بعد و فقط کال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و زہا واللیل ازا سجا ما ودعکا ربکا و ما قلا ولل آخرتو خیر لقا منال اولا ولسوفا یوٹیک ربکا فترزا علم یجدک یتیمن فعاو و وجدک زالن فہدا و وجدک آئلن فاغنا فعمل یتیما فلا تکھر وعمل سائلہ فلا تنھر وعمل بنیمتی ربکا فادی صلوات پردے محمد والم محمد والم پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین قید ہیں انہیں ازاد فرما جو مومنین بیمار ہیں انہیںmakers امکناتا فرما جو مومنین پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما جو مومنین بے گھر ہیں بہترین گھر عطا فرما جو مومنین بے روزگار ہیں بہترین روزگار عطا فرما پروردگار امام حسین کے ذکر کو قیامت تک جاری حسائی رکھ پاکستان کو استقام عطا فرما فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب فرما پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر مسلمان کو معرفتِ اسحالتِ ماغب نصیب فرما ہر مومن کو معرفتِ امامِ زمان نصیب فرما سارے جہاں کے مومنین کی مشترکہ دعا ہمارے باروے امام کو ظہور فرما مل کر صلوات پر دیں محمد و آل محمد امام حسین کا ذکر نہ تعداد کا محتاج ہے نہ موشم کا محتاج ہے بس جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ بکھر کر نہیں بلکہ نکھر کر محمد و آل محمد پر صلوات پر دیں محمد و آل محمد ذکر ہے حضرتِ عباس کے علم کی شبیح ہے اور ذکر اس کے نانا رسول کا ہوگا یعنی جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے وہاں ولایت شروع ہو رہی ہے اللہ نے گیرہ آیتوں پر مشتمل ایک خوبصورت نات اپنے حبیب کے دل پر اتاری بہت آپ تو سب بولتے ہیں گے خاتم المرسلین کا ذکر کرتے جائیں گے ہماری کیا حیثیت کہ ہم خاتم المرسلین کا ذکر کریں اس کا ذکر کرنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے اور نوکروں میں کم از کم جبرائیل ہونا ضروری ہے اور رشتداروں میں کم از کم علی ہونا ضروری ہے اللہ فرماتا ہے وزہا قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی قسم اے محمد مصطفیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم واللائلِ عزا سجا اور رات ہی قسم جب وہ چھا جائے مَا وَدْعَقَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے حبیب ہم نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اے رسول تو نور کے حجابات میں تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں اے رسول تو عرش میں تھا میں تیرے ساتھ تھا اے رسول تو سموات میں آیا میں تیرے ساتھ تھا اے رسول تو زمین پر اترا میں تیرے ساتھ تھا اے رسول تو مکہ کی گلیوں میں چلا میں تیرے ساتھ تھا اے رسول تو مدینہ چلا میں تیرے ساتھ تھا ذرا ایمان سے بتائیں جب رسول زمین پر آیا اور اللہ نے جناب عبد المطلب کے ذریعے سے رسول کی نگے بانی کا وصیلہ سرکار عبد المطلب سے نے جناب ابو طالب کو بنایا تو پتہ چلا نگہ بانے رسالت ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اٹھالیس سال تک رسول کو پالا تو ایک فیصلہ آیت دھال کر دیا پالا ابو طالب نے اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ تھے یعنی اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے اور فرمایا اے حبیب آپ کا انجام آغاز سے بہتر ہے انتہائی توجہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا جسے بے حد محبت کرتا ہے اے رسول آپ کا انجام آغاز سے بہتر ہے اے اللہ وہ آغاز کون سا ہے جو انجام سے بہتر نہیں اور وہ انجام کون سا ہے جو آغاز سے بہتر ہے عجب نہیں آواز توہید آئے عشد محمد مصطفیٰ کے آغاز میں آدم ہے نوح ہے موسیٰ ہے عیسیٰ ہے ابراہیم ہے اسمائیل ہے اسحاق ہے دعود ہے زکریہ ہے انجام بے علی ہے حسن ہے حسین ہے سید سجاد ہے موسیٰ قاسم ہے امام زمانہ ہے دونوں حد بلند کر کے پوری طاقہ سے نارے حیدنی موسیقی موسیقی سلوہ موسیقی بسم اللہ